ناظرین آپ کو تازہ ترین اور اہم خبر سے آگا کیا جاتا ہے امریکہ، کینیڈا اور سپین میں فلسطینیوں کے حق میرے لیاں دنیا بھر میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے احتجاجی مظاہروں کا سسلا جاری ہے غزہ پر اسرائیلی فورسز کے مظالم اور بچوں اور طور کی چیخوں پکار میں عالمی برادری کو جنجور کے رکھ دیا ہے دنیا بھر میں اسرائیلی جارہیت کے خلاف لوگ سراپا احتجاج ہیں اس سلسلے میں امریکہ، کینیڈا اور سپین میں احتجاجی مظاہریں کیے جا رہے ہیں امریکہ، نیو یارک میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج ہوا جس میں مظاہرین نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے قتل عام میں امریکی صدر اور اسرائیلی وزیراعظم کے خونی ہاتھ ملوث ہیں مظاہرین نے نیتن یاہو اور امریکی صدر جو بائیڈن کی تصاویر والے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے کینیڈا میں مظاہرین نے فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی مظاہرین نے فلسطین کے جھنڈے اٹھا کر ازاد ازاد فلسطین کے نعرے لگائے مظاہرین نے مغربی فیشن برائنٹس کی اشتہاری مہم کے حلاف بھی نعرہ بازی کی اشتہاری مہم نے مجسموں کو سفید ملبوسات میں دکھایا گیا تھا جو غزہ میں شہداء کے کفن سے ملتے چلتے ہیں سپین میں شہریوں نے فلسطین کے حق میں ریلی نکالی مظاہرین نے غزہ میں اسرائیلی جارہیت سے متاثر ہونے والے فلسطینیوں سے اس خارے ہمدردی کیا اور مطالبہ کیا کہ غزہ کو اسرائیل کے حملوں سے بچایا جائے اور ازاد کیا جائے